ہیلو فرنڈز آج ہم نے بات کریں گے گاہوس دین بلبر جن کا مقبرا جو ہے مہرولی میں اس تھی تھے دلی میں آگے بات کرتے ہیں دوستو گاہوس دین بلبر جن جو کی بارہ سو چھانٹھ سے بارہ سو چھانٹھ سے بارہ سو چھانٹھ سی البری جاتی کا ایک وقتی تھا جس نے ایک نئے راجونس بلبری ونس کی استحابنہ کی گاہوس دین بلبر گلام ونس کا نوہ سلطان تھا بلبر ملتود سلطان الٹومس کا ترکی گلام تھا ترکی گلام تھا بلبر کو خواجہ جمال الدین بسری نام ایک پیکٹی نے خرید کر بارہ سو باتی سے تہتیسی میں دلی لائے تھا الٹومس نے گوالیر کو جیتنے کی اپران بلبر کو خرید لیا اپنی یوگتہ کے کارن ہی بلبر الٹومس کے سمعے میں وشش کر رجیہ سلطان کے سمعے میں امیر اے سکار میوجدین بہرمسہ کے سمعے میں امیر اے آکھرو اور علاو دین مشہود کے سمعے میں امیر اے حاجب ایون سلطان نصردین محمود کے سمعے میں امیر اے حاجب و نائن کے روپ میں راجع کی سمپور سکتی کا کیند بن گیا بلبر کی پتری سلطان مہجدین بہرمسہ کو بیائی تھی جس نے اسے اپنی منتری اور سہائق نکتے کیا تھا نصردین کی مرتیوں کی اپراند بارہ سو چھانچہ ٹیسوی میں امیر سرداروں کے سائیوگ سے قیاسدین بلبر کے نام سے دلی میں راج سنگھ آسن پہ بیٹھا اس پرکار وہاں الباری جاتی کا ایک دتیہ ساسک بنا بلبر جاتیہ سرشتہ میں وشوا سکتا تھا اس لئے اپنے سنبند فردوسی کے سہنامہ میں اولکت درانی ساسک کے ونس افرس سیاب سے جوڑا اپنے پوتروں کا نام کڑا مد ایشیا کے خیاتی پرافت ساشک کھوگے شروع کھوکی کا بات اتحادی کے نام پر کیا آگے بات کرتے ہیں تو دوستو بلبر نے التمس دورہ اسطح پر چالیس ترکوں سرداروں کے تلندل کو سماپت کر دیا ترک امیروں کو سکتی سالی ہونے سے روکا اور اپنے شاشنکال میں ہوئے ایک مہدر بنگال کا ترک ودرو جہاں کہ ساشک تگریل کھا ویگن نے اپنے کو ستند کوشش کر دیا تھا کہ سوچنا پا کر بلبر نے اوض کے صوبیدار امین کھا کو بیچا پرنتوہ اسفل ہو کر لوٹا ادھا کھروتی دھوکر بلبر نے اس کی ہتیا کروا دی اور اس کا سر آیودہ کے فاتک پر لٹکا دیا اور سیمف اس ودرو کا بہ خوبی دمن کیا پنگال کو تدکالی رازدھانی لکھنوٹی کو اس سمیں ودرو کا نگر کہا جاتا تھا آگے جانتے ہیں بلبر کی نیتی ایم سدھانت پششی موتر سیما پرانت منگول آکرمن کے بحث کو سماپ کرنے کے لیے بلبر نے ایک نش سنشت یوجنا کا کریاناون کیا اس نے سیما پر کیلوں کی اکتار بنوائی اور پتیک کلے میں ایک بڑی سنکھیا میں سینہ رکھی کچھ ورشوں کے پششات اتر پششمی سیما کے دو بھاگوں میں بڑھ گیا لاہور ملتان اور دیپالپور کا چھیتر سہجادہ محمد اور سمن سمانہ اور کچھ کا چھیت بھگورہ کھاں کو دیا گیا پتیک سہجادے کے لیے پرائے اٹھارہ ہجار گھر سوارون کی ایک سکتیس سالی سینہ رکھی گئی اس نے سینہ ویوہاگ دیوان اے عرج کو پنر گھٹھت کروایا ایمال دورک لگ کو دیوان اے عرج کے پد پر پتششت کیا تتہ سیما پر چھیتر میں اس تھیت کلوں کا پنر نرمان کروایا بلگو بلون کو پرابت ہونے والی سفالتاؤں سے ترک سرداروں کو ایک بڑا دل اس سے ایشہ کرنے لگا تھا تتہہ اسے پد سے ہٹانے کے اپائے سوچنے لگا انہوں نے مل کر بارہ سو پچاس اسی میں بلون کے ورد ایک سڑین درچہ اور بلون کی کو پدائچت کروا دیا بلون کے اسطحان پر بھارتی مسلمان امہ الدین ریحان کی نکتی ہوئی جتے پی ترک سردار سارے عدیقار اور ساری شکتی کو اپنے ہی ہاتھوں میں رکھنا چاہتے تھے تدا پی وہ ریحان کی نکتی کے لیے اس لیے راجی ہو گئے کیونکہ وہ اس بات پر اکمت نہیں ہو سکے کی ان میں سے بلون کے اسطحان پر کس کی نکتی ہوگی بلون نے اپنا پر چھوڑنا سوکار کرتو کر لیا پر وہ چھپکے چھپکے اپنے سمرتکوں کو بھی اکھٹا کرتا رہا آگے بات کرتے ہیں بلون سو چھاسی اسی میں بلون کا بڑا پتر محمد اچانک ایک بڑی منگول سینہ سے گھر جانے کے اکانے جو دکتے سے مارا گیا بکھیات قوی امیر خسرا جس کا نام تویتو اے ہند تھا وہ امیر یاسن دیلیوی نے اپنا ساہتک جیون ساہزادہ محمد کے سمعے میں شروع کیا تھا اپنے پریہ پتر محمد کی مردیو کے صدمے کو نہ برداز کر پانے کے اسی ورس کی آجتہ میں بلون کی مردیو ہو گئے مردیو پور بلون نے اپنے دوسرے پتر بگورا کھاں کو اپنا دکاری نت کرنے کے آشے سے بنگال میں واپس بلائیا کینتو بلاسی پھگورا کھاں نے بنگال کے آرہ پسند اہم ستن سچیون کو ادھک پسند کیا اور چپکے سے بنگال واپس چلا گیا تدو پراند بلون نے اپنے پوتر محمد کے پتر خوگیشرو کو اپنا اترادکاری چنا تھانکس فوجنگ شیرین